حضرت مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا یہ مجموع زواید میں عدیث موجود ہے راوی ہے مولا علی شہرِ خدا اے عرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا ہے مولا علی فرماتے ہیں ہمیں بڑا رشک آیا ہمیں بڑا ناز آیا ہم نے کہا کیا بات ہے حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بوک کرا لے گا یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الات کرا لے گا لیکن بڑا ہی بولا تھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں تو حضرت علی فرماتے ہیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیق نہیں مانگی اس نے اونٹ مانگا حضور نے فرمایا چل دیا تجھے فرمایا چل اونٹ دے دیا اب تو کچھ اور بھی مانگ لے حضرت علی کہنے لگے اللہ بڑے نصیب والا ایک چانس اور ملا تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوہ باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دیں تو حضرت علی شہرِ خدا فرمانے لگے ہم نے کہاو تیرا اللہ بھلا کرے تو کہاں آڑ گیا ہے حضور نے نا مسکرانک ایک تیسرا موقع دیا فرمایا چل تجھے کجاوہ بھی دیا کچھ اور مانگ لے کہنے لگا حضور صفر بڑا لمبے آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا جا تجھے دیا پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑی ہی اچھی تھی یا رسول اللہ کون سی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے گھوڑوں پر بیٹھے اونٹوں پر بیٹھے لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے واپس لوٹتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے یہ بتا دیا تابوت لے جائے یہ نہیں بتایا کہاں ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تابوت حضرت یوسف کا تو کرنے لگے ہمیں تو نہیں پتا ہے ایک بوڑی امہ پرانی اسے پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑی سے ملے تو فرمایا بتا دے گی وہ تابوت کہاں ہے حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا احمد میں پتا ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے قبر کہاں ہے کہنے لگی پتا ہے آپ نے فرمایا بتا دے کہنے لگے مفت کیسے بتا دوں حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے کہنے لگی بلکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی فرمایا قیمت کیا ہے کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے اسی درجے میں آپ کے ساتھ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اممہ چل تو جنت کا مکان مانگ تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں پلاڈ مانگ لیا ہے وہ تو بڑا ہنچا معاملہ ہے وہاں تو انبیاء رسل ہوں گے تو تو دور پہنچ گئی ہے جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں اڈریس بتاتی پتا تو میرے پاس ہی ہے نا اور کسی کو ہے پتا حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بڑی اچھی تھی جب وہ بی بی آڑ گئی کہنے لگے نہیں بتاتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کہنے لگے مالک آپ کیا کرنا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لے اور بڑی کو وہ مکان اتا میں کر دوں گا آپ وہ مکان کا وعدہ کرنے دے رہیے حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا پھر بی بی نے پتا بتایا حضرت یوسف کے مزار کا اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے حضور فرمانے لگے اور بولے تو نے کیا مانگا اونٹ کجاوہ خرچہ او خاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے آؤ آؤ مانگ لو اب تنگی داما پہ نہ جا ایل باتا اور بھی کچھ مانگ نہ بیس میں اُلڑ آ طلب کر مانگ مانگا پھر بی لی کے امام نے کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے